اسلام علیکم جی دعا ہے اور امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں خیریت سے اور اللہ کا شکر ہے کرم ہے الحمدللہ شکر الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں کچھ میں اپنی ایوننگ روٹین اور میں سب سے پہلے گون رہی ہوں آٹا کیونکہ آٹا جو تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور کوشش میری ہوتی ہے کہ آٹا گوندہ ہوا گھر سے ختم نہ ہو کیونکہ پاس کوئی تندور بغیرہ بھی نہیں ہے اور اگر آٹا گوندہ ہوا ختم ہو جائے تو پھر ظاہری باتیں باہر زانا پڑتا ہے اور باہر جو ہے نکلنا زرہ میری لیے آج کل بہت مشکل ہے اور جی آٹا میں نے گون لیا اب میں بنا رہی ہوں سالن دن کا کھانا بھی ہے کچھ بچہ ہوا دن کو گیسٹ آ گئے تھے تو باہر سے ہی کھانا لائے تھے وہ کھانا ہے لیکن میں نے سوچا کہ ابھی بھی میں کھانا کچھ بنا لوں سالن میں کچھ بنا لیتی ہوں کیونکہ دن کو وہ مجھے کام آ جائے گا چلو اگر ابھی وہ نہ بھی کھایا گیا تو دن میں مجھے کام آ جائے گا اور ناشتے میں بھی ناشتہ اکثر طور پر جو ہے کہ میں زیادہ سالن سے کرتی ہوں آج کل اور میرا بھائی آیا ہوا ہے دونوں بھائی میرے آئے ہوئے اور جی ابھی آیا ہے میرا چھوٹے والا بھائی تو اس کو لگی ہوئی ہے بھوک بہت سخت ویسے بھی چائے اس کو پسند ہے تو میں نے چائے جو ہے تھوڑی دیر پہلے ہی بنائی تھی اور چائے میں نے اس کے لیے گرم کی اور ساتھ میں نے تھوڑی سے جو بسکٹ تھے رکھے ہوئے وہ میں نے اس کے لیے رکھتی ہے کہ چلو اس کو جو بھوک لگی ہوئی ہے وہ تھوڑی مٹ سے آئے گی کھانا بننے تک اور جی اب میں بنا رہی ہوں آلو مٹر کا سالن اور سب سے پہلے میں نے پیاس جو ہے وہ ہلکا سا گولڈن کر لیا اور ساتھ میں نے لسن کا پیسٹ ہے لسن ادھرک کا وہ میں نے ڈال دیا وہ بھون کی اور جی میں نے ٹیماٹر دال دیا ہے اور ٹیماٹر جو تھے وہ فریز ہوئے ہوئے تھے تو میں نے ان کو پیس کے ڈال دیا ہے آئل جو ہے وہ مجھ سے پہلے زیادہ کم پڑا ہے تو اب جو ہے آئل میں نے تھوڑا سا اور ڈال دیا ہے اس کو میں نے جیسے ہلکا سا فرائی کے ٹیماٹر نے اپنا کلر چھوڑا ہے اور ساتھ میں اب ڈال رہی ہوں سپائسز اور جی میں کیا ڈال رہی ہوں سب سے پہلے میں نے ڈالی ہے مرچے اپنے ٹیسٹ کے افارڈنگ جتنی ہم کھاتے ہیں اور جی اس کے ساتھ میں نے ڈال دی ہے ہلدی اور اب یہ ساتھ میں میں ڈال دوں گی نمک اور اس کے علاوہ میں نے اور کوئی مسالہ اس میں نہیں ڈالا ہے میں بہت سمپل بناتی ہوں کبھی کبار کوئی مسالہ ایڈ کر لوں تو کر لوں ویسے زیادہ تر بس میرے کھانوں میں یہی ہوتا ہے نمک مرچ اور ہلدی اور جی اب جو ہے میں نے مٹر اس میں ڈال دی ہے اور مٹر کو میں نے ہلکا سا فرائی کر لیا ہے ہلکا سا تو نہیں کیا تقریبا میں نے ان کو پانچ منٹ فرائی کیا ہے کیونکہ مٹر جو تھے وہ فریز ہوئے ہوئے تھے تو ان کو ذرا گلانا مشکل ہوتا ہے جو فریز ہوئے ہو چیزیں تو اس لیے اور ساتھ میں میں اب ڈال دوں گی آلو چھوڑے چھوڑے کٹ کے تاکہ آلو جو ہے وہ میں نے اچھے سے ریڈی ہو جائے مٹر اور آلو جو ہے وہ ساتھ ہی گل جائے نہیں تو کوئی ایک چیز جو ہے وہ حلوہ نہ بن جائے مطلب ایک زیادہ گل جائے اور ایک جو ہے وہ اس کی قصر رہ جائے تو اس لیے میں نے ساتھ ہی ڈال دی ہے آلو اور ان کو میں بھونوں گی اچھا اس کو میں نے تھوڑی دیر ڈھام دیا تھا تاکہ یہ ذرا سا اس کے اندر وہ تھوڑی سی بھاپسی آلے سٹیم سی تو پھر میں اس کو بھونوں اس کے اندر یہ تھوڑا سا پانی آپ کو لگ رہے یہ میں نے ہلکا سا تھوڑا سا ایڈ کیا تھا اور میں نے پھر اس سے اتارا ہے دھکن جیسے تو یہ ابھی تھوڑی سی دیر کے لیے میں نے خیر رکھا تھا دھکن تو اب میں اس کو بھون رہی ہوں اچھے سے اور ہری مرچے جو ہے وہ میں نے ثابت ڈال دیا کیونکہ اگر کھانی ہوئی تو ہم اپنی آگے توڑ لیں گے ویسے میں مرچے کھانا ہی ڈالتی ہوں تو اس کو میں نے اچھے سے بھوننا ہے بھون کے اور پھر میں آپ ڈال رہی ہوں جی اس میں پانی اور پانی جو ہے وہ میں زیادہ ڈال رہی ہوں آپ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے کیا ٹنڈکھے لگا دیئے تو پانی میں نے دل کھول کے ڈالا ہے تاکہ مطر جو ہے وہ ابھی تک گلے نہیں ہیں مطر ساخت ہے اور بہت ساخت ہے تو میں نے پانی اس لیے ڈالا ہے اور آگ جو ہے اس کی آنچ بالکل میں ہلکی کر دوں گی کیونکہ ہلکی آنچ پہ جو چیز گلتی ہے وہ تیز پہ نہیں گل سکتی ہے اچھے سے تو پانی جو ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے اور اب اس کو میں ڈھام دوں گی تاکہ میرا سالن جو ہے وہ اچھے سے پک جائے جو مطر کی قصر ہے کافی قصر رہتی ہے بھی ان کی گلنے میں وہ بھی پوری ہو جائے اور چولا جو ہے میں نے بالکل سلو کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں بنا رہی ہوں روٹیاں جیسے میرا سالن ریڈی ہوا ہے تو میں بنا رہی ہوں اب روٹیاں روٹیاں میں نے بنائی ہے تقریباً پانچ چھے اور خیر ان پانچ چھے میں سے بھی دوریوں تھی وہ بچ گئی تھی ہم نے ٹوٹل تین روٹیاں ہی کھائیں کیونکہ بھوک اتنی تھی نہیں لیکن میں نے بنا لی کہ چلو اگر کم ہو گئی تو پھر کھانا کھاتے ہوئے اٹھکی آنا پھر بھوک خراب ہوتی ہے سب کی تو اس لئے میں نے پھر پانچ بنا لی لیکن ان میں سے بھی بچ گئی کیونکہ ہم نے تین روٹیاں ہی کھائیں تھی تنی بھوک نہیں تھی بنا اس لئے لیں کہ چلو پھر دوبارہ آکے بنانی پڑے گی بھوک خراب ہوں گی اور ساتھ میں گرم کر رہی ہوں چاوال دن کو جو لائے تھے اور ساتھ چا تھا وہ چکن کڑائی لائے تھے تو کھانا سارا میں گرم کر لوں گی اور روٹیاں جو ہیں وہ میری ریڈی ہوگی ہیں سارا کھانا تقریباً تیار ہے اور اب ہم کھائیں گے کھانا اور یہیں پہ کروں گی اپنے بلوگ کا اینڈ اپنا بہت سارا خیال رکھیں گے اپنی دعاوں میں مجھے یاد رکھیں گے اور اگر آپ میری چینل پر نیو ہیں تو پلیس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور میری ویڈیو کو لائک کیا کریں اللہ حافظ